پولس لائنز کی مسجد میں دہشت گردی پشاوہ لہو لہان شہدہ کی تعداد سو تک جا پہنچی دو سو اک کے زخمی مختلف اسپطالوں میں زیر علاج کئی کی حالت تشمیشناک شہادتوں میں اضافے کا خدشہ دھماکے کی جگہ سے ریسکیو آپریشن مکمل شہدہ میں سے اندس افراد کا تعلق چار سدہ سے ہے پولس لائن میں دو ڈی ایس پی سمیچ چھ اہلکاروں کی نماز جنازہ سانے پر خیبر پختوں خواہ میں یوم سوگ قومی پر چم سرنگوں ہیں ابتدائی تحقیقاتی ریپورٹ وزیراعظم کو پیش سیکیورٹی لیپس کے حوالے سے تحقیقاتی کمیٹی قائم پولس لائنس میں دھماکہ خیز مواد تھوڑا تھوڑا کر کے لائے گیا خودکش بمبار مہمانوں کے روپ میں داخل ہوا سیکیورٹی لیپس ہوا آئی جی خیبر پختوں خواہ کا اطراف دھماکے میں دس سے بارہ کلو بارودی مواد استعمال ہوا سہولتکاروں اور تمام کرداروں کو انجام تک مہچائیں گے جلد جے آئی ٹی بن جائے گی حملے میں قلدم جماعت الاحرار ملوث ہے معظم جاہ انساری کی نگرہ وزیرالہ کے ہمراہ پریس کانفرنس سیاسی قوتیں ملدشمن اناثر کے خلاف متحد ہو جائیں ہم اپنی سیاسی لڑائی بعد میں لڑیں گے وزیراعظم شہباز شریف کا ٹوئٹ لکھا دہشتگرد گناہونے ہتکنڈوں سے خوف و حراس پھیلانا چاہتے ہیں دہشتگردوں کا مقصد انتہا پسندی کے خلاف ہماری کامیابیوں کو ناکام بنانا ہے تحریک اصاف نے ملک میں معاشی اور امن کے محاذ میں دہشتگردی کی نیشنل ایکشن پلان پر پچھلے چار سال میں کوئی عمل درامت نہیں کیا گیا وزیر دفاع خاجہ عصف کی گفتگو کہا ہماری حکومت نے کراچی اور خیور پختون خواہ میں امن قائم کیا سینٹ کے جلاس میں سانہ پشاور پر بحث سینٹر رزا ربانی نے کہا کل ادم ٹی ٹی پی کو گھڑ تالیبان کہہ کر پاکستان آنے کی اجازت دی گئی یہی دہشتگردی کی بنیادی وجہ بنی سابق حکومت کے فیصلے کی پارلیمانی تحقیقات ہونی چاہیے تمام سٹیک ہولڈرز کو کمیٹی اپ فول میں بلائے جائے پشاور دھماکے پر عالمی برادری کی مضمت چین، امریکہ، برطانیہ، اقوام متحدہ سعودی عرب اور ایران کا شدید رد عمل اہم دشمنوں کے خاتمے کے لیے پاکستان کا بھرپور ساتھ دینے کا اعلان پشاور میں دہشتگردی کے خلاف سوشل میڈیا پر ٹاپ ٹرنڈز سارفین کا غم و غصے کا اظہار ویڈیوز اور تصویر کے ذریعے متاثرہ خاندانوں سے ہمدردی کوہارٹ کے تاندر ڈیم سے مزید تائیز بچوں کی لاشیں نکال لی گئیں جانبہہ کفرات کی تعداد تریفن تک جا پہنچی علمناک سانحے پر ہر آنکھ اشک بار پاکستان کا قرض پروگرام مکمل کرنے کا عظم آئی ایم ایف کو مطالبات پر عمل درامت کی یقین دہانی کرا دی آئی ایم ایف کا مالی اصلاحات کے لیے پاکستان سے مل کر کام کرنے کا عظم اس حاکٹار بولے گیس سیکٹر کے گردشی قرضیں ختم کرنے کے لیے کمیٹی بنا دی تا ونائی شعبے میں اصلاحات بھی متعارف کرائی جا رہی ہیں آئی ایم ایف پروگرام پاکستان پر بین الاقوامی ادائیگیوں کا دباو کم کرے گا بین الاقوامی ریٹنگ ایجنسی فچ کی ریپورٹ روپے کی قدر میں گراوٹ سے مہنگائی بڑھنے کا خدشہ شرح سود میں مزید اضافے کی گھنٹی بجا دی پاکستان میں کرپشن میں اضافہ ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل کا کرپشن پرسپشن انڈیکس دو ہزار بائیس جاری پاکستان کرپ ممالک کی فہرست میں اکتالیس میں نمبر پر کرپشن پرسپشن انڈیکس میں ایک سو ایک سکور کمی انڈیکس دس سال کی سابقہ کم ترین سطح ستائیس پر آ گیا ایک سو اسی ممالک کی فہرست میں پاکستان کی رانکنگ ایک سو چالیس میں نمبر پر وقرار عمران خان کے دور میں کرپشن چھ درجے تک پڑھ گئی تاریخی بے قدری کے بعد روپے کی قدر میں بہتری پچیس روز کے بعد انٹرن بینگ میں ڈالر پہلی بار سستہ ڈالر پونے دو روپے کم ہو کر دو سو سٹھ سٹھ روپے نواسی پیسے پر آ گیا مہگائی کے ستائے عوام کے لیے اچھی خبر نیپرا نے ایک ماہ کے لیے کراچی میں بجلی دس روپے اسی پیسے سستی کر دی باقی پورے ملک پہ بجلی کے قیوت دو روپے تیس پیسے کم کی گئی عوام کو ریلیف فیبرری کے بلز میں دیا جائے گا حکومت مزدور کی کم از کم تنخواہ پینتیس ہزار روپے مقرر کرے سابق صدر آصف علی زرداری کا مطالبہ کہا حکومت عوام کی مشکلات اور تکالیف کے ازالے کے لیے اقدامات اٹھائے مسائل حل کرنا اور ریلیف دینا حکومت کا فرض ہے پروے زلاحی کو الیکشن کمیشن سے بڑا دھجکا چودری شجاعت حسین ہی مسلم لیق قاف کے سر برا ہے الیکشن کمیشن نے چودری شجاعت کی برطرفی پارٹی آئین سے متصادف قرار دی نام نہات سینٹرل وارکنگ کمیٹی کا جاری کردہ پارٹی الیکشن شیڈیول بھی کل ادم قرار وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کی چودری شجاعت کو مبارک بات کہا قاف لیگ چھیڈنے کی فستائی ذہن کو شکست ہوئی پروے زلاحی کی مشکلات بڑھ گئیں پارٹی کو پی ٹی آئی میں زم کرنے کی پوزیشن میں نہ رہے ممکنہ اتحاد بھی خطرے میں پڑ گیا چودری شجاعت حسین کہتے ہیں پارٹی کی پیٹ میں چھوڑا گھوپنے والے گھر کے رہے نہ گھاٹ کے پارٹی کو کالی بھیڑوں اور سازشیوں سے پاک کریں گے نکرا وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقفی نے سابق وزیر اعلیٰ پروے زلاحی کے کیمپ آفیس کو ڈی نوٹیفائی کر دیا نوٹیفکیشن جاری پروے زلاحی نے ڈیواؤس روڈ پر قائم پارٹی دفتر کو کیمپ آفیس مرار دیا تھا ممنوع فنڈنگ کیس میں امران خان کی عبوری زمانت میں دس فروری تک توسیح بینکنگ کورٹ نے ریمارکز دیئے کہ امران خان دس فروری کو عدالت نہ آئے تو زمانت خارج کر دیں گے اگر نئی درخواست لانے کی کوشش کی تو بھی زمانت خارج ہوگی توشہ خانہ ریفرنس میں فوجداری کاروائی کا کیس ساتھ فروری کو امران خان پر فرد جرم آئیت کرنے کا فیصلہ اسلام آباد کی مقامی عدالت نے امران خان کو آج پیشی کا آخری موقع دیا تھا مگر انہوں نے حاضر ہونا گوارہ نہ کیا کراچی کے علاقے کے ماری میں پرسرار آرباد کا معاملہ پولس کا موت کی وجہ جاننے کے لیے پوسٹ مارٹم کروانے کا فیصلہ علی محمد گھوٹ میں ایک اور بچہ انتقال کر گیا پولس نے میت پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال منتقل کر دی سندھ انوارمنٹل پروٹیکشن ایجنسی نے زہریلی گیس سے کھماری میں اموات کا امکان رد کر دیا علی محمد گھوٹ سے حاصل کیے گئے ہوا کے نمونوں کی رپورٹ چاری اموات ماہولیاتی آلودگی اور زہریلی گیسوں سے نہیں ہوئی اموات کی وجہ جاننے کے لیے صحت کے ماہرین پر مشتمل ٹیم تشکیل دینے کی سفارش جیکب آباد میں زمین کے طرح سے پر دو برادریوں میں تصادم ہلاکتوں کی تعداد ساتھ ہو گئی گاؤں دودھا پر میں کشیدگی برقرار پولس نے تحال مقدمہ درج نہیں کیا پولس نے علاقے کا کنٹرول سنبھال لیا گیارہ افراد گرفتار ہیں ایس ایس پی کا دعویٰ بلدیاتی الیکشن میں پیپلز پارٹی سب سے بڑی جماعت بن کر ابری کراچی کی میرشپ پر پیپلز پارٹی کا حق ہے وزیراعلا سنگ کی میڈیا سے گفتگو بولے اگر ایمکیوم بلدیاتی الیکشن میں حصہ لیتی تو ہم اس سے زیادہ سیٹے جیت جاتے پیپلز پارٹی الیکشن کے اگلے محرلے کے لیے بھی تیار ہے پی سی بی اور مکی آرثر کے درمیان معاملات میں پیشرف مکی آرثر کو ٹیم کا ڈھائریکٹر اور گرانٹ پریڈ برن کو اسسسٹنٹ کوچ بنای جانے کا امکان کاملان اکمل کو پاکستان جنئر ٹیم کا چیف سیلیکٹر مقرر کر دیا گیا موسیقی